بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظامی حربلز کی طرف سے حکیم نعیم اسکر نظامی آپ کی خدمت میں حاضر آئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو نوجانوں کے اہم مسئلے پر ہے جو ہے احتلام احتلام کیا ہے کیوں ہوتا ہے اور مہینے میں ایک ماہ میں کتنی بار احتلام کا ہونا ٹھیک ہے اور اس کا آسان علاج کیا ہے میں آپ کو آج احتلام کے بارے میں اور اس کا آسان علاج بتاؤں گا جو میرے دوست نئے آنے والے ہیں وہ لازمی سبکرائب کر لیں اور بے لائک ان کو لازمی دبائیں کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے بچہ یعنی لڑکا یا لڑکی جب بالے ہوتے ہیں تو ان کی جسم میں نمائیہ تبدیلیہ رون نمائی ہوتی ہیں جن میں ایک منی کا پیدا ہونا جب یہ مواد پیدا ہونے لگتا ہے جسم میں تو یہ پیدا ہو کر اکٹھا ہوتا ہے خزائن منی میں خزائن منی اس تھیلی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جو بھی مواد تیار ہو وہ جا کر اس تھیلی میں اکٹھا ہوتا ہے جو وافر ہو یا تھیلی جب بھر جائے جو وافر ہو وہ خواب کے ذریعے سوتے ہوئے خواہ رہی ہو جاتی ہے اب میں بات کروں گا کہ احتلام کتنی بار ایک ماہ میں آنا چاہیے ایک ماہ میں احتلام ایک سے دو بار آئے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی بیماری نہیں ہے اور جن افراد کو ایک ماہ میں پانچ سے چھ بار یا ایک ہفتے میں لگتار تین سے چار بار آ جائے تو یہ بہت ہی مسئلہ ہے یہ بہت جسم کو کمزور کر دیتا ہے مواد رکتا ہی نہیں جسم میں جب بھی تھوڑا کٹھا ہوا احتلام ہو گیا اور خارج ہو گیا اس سے جسم بیک ہو جاتا ہے اور مردانہ کمزوری بھی ہو جاتی ہے اور مواد یعنی مدنی بہت پتلی پیدا ہونے لگتی ہے یہ بہت ہی نقصان دے مسئلہ ہے جن افراد کو یہ شکایت ہے احتلام کی احتلام کی کٹیگرییں دو ہو جاتی ہیں بعد میں ایک اگر پاپ گزرے خارج ہو اور دوسرا بغیر خواب کے برصوبہ ہی پتہ چلتا ہے نوجوان کو کہ مجھے رات احتلام ہوا کہ نہ خواب ہوتا ہے نہ خیال ہوتا ہے اور مواد خارج ہو جاتا ہے دونوں کٹیگریز میں بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نقصہ بتا دیتا ہوں وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ اب وہ بہت فیدہ ہوگا اور اگر لڑکیوں کو بھی احتلام ہو یعنی لڑکیوں کو بھی احتلام ہوتا ہے اگر لڑکیوں کو احتلام ہو وہ زیادتی ہو احتلام کی وہ بھی یہ نقصہ استعمال کریں ان کو بھی بہت فیدہ ہوگا نقصے میں ٹوٹل جوزہیں پانچ یہ آپ نے لینے ہیں بریق سفو کر لینا ہے اور صبح شام آدھی آدھی چمچ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے اب باتے ہیں نقصے کی طرف ایک آپ نے لینا ہے گل نلو فر دوسرا کاسنی تیسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے آنجبار چوتھے نمبر پر آپ نے لینا ہے پکڑا اور پانچویں نمبر پر آپ نے لینا ہے خوش گتھنیا یہ ٹوٹل پانچ چیزیں ہیں یہ برابر مقدار میں لے لیں بیس بیس گرام تقریبا لے لیں اور ان کو بریق سفو کر لیں آدھی چمچ صبح یوز کریں پانی کے ساتھ اور آدھی چمچ شام کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دوسرے تیسرے دن ہی اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے اور ایستہ ایستہ آپ کا یہ احتلام کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ آپ شفایہ اب ہوں گے اب میں اجازت چاہتا ہوں شکریہ